اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ چکے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو الگ الگ خاندانوں کو اور الگ الگ افراد کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا اور پھر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں اسلام کی دعوت مکہ سے باہر کے علاقوں میں پہنچی اور مکہ کے باہر کے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سے زائد قبیلے کے درمیان جا کر کے اسلام کی دعوت پیش کی بنو عامر بن ساسا فزارہ سلیم اور بنو قلب بنو حنیفہ اس جیسے کئی ایک قبائل دس سے زائد قبائل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی لیکن کسی بھی قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر دیگر جو افراد تھے اور جو شخصیتیں تھی جو نمائی شخصیتیں تھی ان میں سے الگ الگ افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا چنانچہ سعید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے یہ مکہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اسلام کی طرف بلایا انہوں نے قبول کر لیا یہ پھر واپس مدینہ چلے گئے اور مدینہ جانے کے بعد سن گیارہ نبوت میں جو جنگِ بعاث ہوئی مدینہ کے دو قبیلوں عوث اور خزرج کے درمیان اس میں یہ قتل کر دیے گئے اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں عیاس بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے یہ اپنے قبیلے کے ساتھ مکہ آئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور پھر آپ پر ایمان لے آئے ایمان لانے کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ واپس مدینہ گئے تو مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت انتقال سے پہلے پہلے ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا تکبیر تھی تحلیل وغیرہ تھی اس لئے لوگوں کو لگا کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے ایک اور نمائی نام کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متاثر ہو کر جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک نمائی نام صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے انہوں نے عیاس بن معاز اور سوید بن سامت کے ذریعے اسلام کے بارے میں ان کو باتیں سنائی دی اور مختلف اور حوالوں سے مختلف وسائل سے ان کو اسلام کے بارے میں باتیں معلوم ہوئی یہ قبیلہ غفار کے تھے جو مدینہ کے اطراف میں یہ قبیلہ آباد تھا انہوں نے جب اسلام کی دعوت کو سنا تو اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ ان کے بھائی مکہ گئے مکہ سے خبر لے کر کے آئے لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اتمنان نہیں ہوا بھائی کی باتوں سے چنانچہ میں نے خود مکہ جا کر کے تحقیق کرنا شروع کیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا میں مکہ گیا اور جب میں مکہ گیا تو میری کسی سے جان پہچان نہیں تھی میں ایک اجنبی جگہ گیا ہوا تھا میں حرم کے اندر رہتا تھا خانے کعبہ میں رہتا تھا زمزم کا پانی پیتا تھا وہی میرا کھانا وہی میرا پانی ہوتا تھا اور وہی پر میں سو جایا کرتا تھا ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اجنبی تم کون ہو لگتا ہے تمہارے پاس گھر نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلو پیچھے پیچھے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں رکھا پھر دوسرے دن ایسا ہی ماجرہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اجنبی لگتا ہے تمہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی کہا نہیں ملی پھر چلنے لگے کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں پوچھا کہ تم کس مقصد سے آئے ہو تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر راز رکھو تو میں بتاؤں کی کس مقصد سے آیا ہوں کہا ٹھیک ہے بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نئے دین کے بارے میں سنا ہے کہ مکہ میں ایک انسان ہے جو لوگوں کو ایک نئے دین کی طرح بلاتا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ٹھیک جگہ پہنچے ہو کہا ٹھیک ہے میں آگے آگے چل رہا ہوں میں جس جگہ چلے جاؤں تم بھی وہیں گز جانا چنانچہ کہتے ہیں میں چلتا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ پر دین کی باتیں پیش کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور میں نے سن کر کے فوراً اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ذر اس معاملے کو چھپا کر کے رکھو راز میں رکھو اور تم واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور جب ہمارے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے ہمارا معاملہ ظاہر ہو جائے تو تم آ کر کے ہم سے مل لینا لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس بات کو جا کر کے علیل اعلان مکہ والوں مشریکوں کے درمیان ظاہر کروں گا چنانچہ وہ گئے حرم کے اندر اور زور سے کہا جب مکہ والوں نے یہ آواز سنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے مارنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا اور مکہ والوں سے کہا جانتے ہو یہ قبیل غفار کا آدمی ہے تمہارا تجارتی قافلہ انہی کے علاقے سے گزرتا ہے تمہیں کیسے آدمی کو مارتے ہو مکہ والوں نے چھوڑ دیا دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا اس طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ایسے ہی اور کئی افراد کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے ان تمام لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور دائرے اسلام کے اندر داخل ہو گئے ایسے ہی کئی ایک اور لوگوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ